لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہتوں کے زمن میں آج جس واقعے کو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اہد رسالت کے ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے ہر کلمے کو بہت ہی احتیاط سے اور توجہ سے سننے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان سے بہت متاثر ہوئے اور یقائق اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کے فرط محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی میرے پاک نبی کی نظر رحمت نظر کرم اس صحابی رسول پر پڑی اللہ اکبر یعنی اس سے پتہ جلتا ہے میرا بھائی کہ حضور صحابہ کو کتنے غور سے دیکھتے تھے قربان جائیں قربان جائیں صحابہ پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر محبت ان پہ پڑی ہے نظر کرم ان پہ پڑی ہے تو حضور نے اپنے بابرکت ہاتھوں میں اس نوجوان کا ہاتھ لے لیا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائی یہ الفاظ یہ لائنیں پڑھ کے گزر جانے والی نہیں ہیں یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ہم یہ کتابیں پڑھتے تو ہیں اور ان واقعات کو ایک لائن سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں یہ پڑھ کے نکلنے والی سطریں نہیں ہیں ان پہ ایک لمحے کو ٹھہر کے سوچو کیا منظر ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہاتھ صحابی کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں صحابی کا ہاتھ کیا منظر ہوگا اور میرے پیارے نبی کی زبان سے نکلے یہ الفاظ کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں اس نوجوان کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر اور جو وہاں ملائکہ موجود ہوں گے وہ اس نوجوان کو کتنی محبت سے دیکھتے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرے رب کا اس نوجوان پہ خاص کرم ہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں یہ نوجوان مسرر سے خوشی سے بے خود ہو کر بولا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے تو عربی زبان میں یہ جملہ ہوتا تھا فدا کا ابی و امی یعنی ماں باپ انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں کہ میرے تم ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو آپ تو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اچھا تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا نہ بھولنا اب یہ دعا جو آپ میں سے کچھ لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے اور یہ ایک روایت ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا خاص طور پر اس نوجوان کو سکھائی ان کا نام بھی بتاؤں گا آپ کو کیا دعا ہے ربی آئینی علی ذکریکہ وشکریکہ وحسن عبادتک اس کا مطلب کیا ہے ربی آئینی اے میرے رب اپنا ذکر اور شکر کرنے کی اور اپنی خوبصورت عبادت کرنے کے لیے میری مدد فرما آئینی میری مدد فرما کس چیز میں میری مدد فرما علی ذکرک تیرا ذکر کرنے کے لیے وشکریک اور تیرا شکر کرنے کے لیے وحسن عبادتک اور تیری عبادت خوبصورت انداز سے کرنے کے لیے اور ایک روایت میں اللہ ہمہ کے لفظ کا اضافہ بھی آیا ہے کہ اللہ ہمہ عینی علی ذکریکہ وشکریکہ وحسن عبادتک تو اس نوجوان نے عرص کیا اللہ کے رسول میں ہمیشہ آپ کی اس ارشاد پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقیم کروں گا پتہ ان صحابی کا کیا نام تھا بہت مشہور صحابی ان کا ذکر ابھی سیرت النبی کے دروس میں بھی ہم نے کیا ہے ان کا نام تھا حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالی بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام جن کو آپ کہیں کہ ان کو علم الفق ہے اس میں معاذ ابن جبل کا نام آتا ہے اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا اور یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا جن کو ابھی ہم سیرت النبی میں ابھی ہم نے پڑا ہے اور ان کو تلقین کی تھی اور خاص احکامات دیئے تھے اور ساتھ ایک جملہ فرمایا تھا جس سے یہ صحابی رسول ترب اٹھے تھے کہا تھا معاذ جب تم واپس آوگے مدینہ تو پھر ہمیں مدینہ میں نہ پاؤگے پھر ہماری قبر پر آنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور معاذ ابن جبل ترب اٹھے اور رو پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ترب کبھی مدینہ میں ہمیں بھی آئی ہے ہم تو عدب سے شہر مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوتے ہمیں تو بتا نہیں کس بات کا گھمنٹ ہے اللہ ہمیاری ہدایت کا فیصلہ فرمائے ایک دفعہ پھر یہ دعا سن لیں کہ اللہ ہمہ اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ ہمہ اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک و با علینا اللہ البلاغ اللہ شکریہ